نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ اگجا یادو تو رات کے آٹھ پت چکے ہیں اور وقت ہو چکا ہے بڑی بحث کا اور ان دنوں اتر پردیش میں اپ چناب سے زیادہ اور اہم مددہ کیا ہو سکتا ہے اس وقت چرچہ کا اتر پردیش میں سات سیٹوں پر ویدھان سبح اپ چناب ہونے ہیں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ سامی فانل ہے یہ دوہزار بائیس سے پہلے کا لیکن وپکش کتنا لامبند ہے اور ستہ پکش کتنی مجبوطی کے ساتھ میں چنابی میدار میں اترنے کو آتر ہے یوں کہہ لیجے کہ کتنی تیاریاں ہیں اگر اس کا کیلکولیشن دیکھا جائے تو کیلکولیشن میں یہ سامنے آتا ہے کہ اس وقت ایک طرف ستہ پکش ہے جسے اپنی ساخ بچانی ہے اور دوسرے طرف بپکش ہے جس کو اپنی ساخ بھی بچانی ہے اور دوسرے طرف جو اس وقت ماحول بنانی کی کوشش بپکش کر رہا تھا کہ جنتہ اس وقت ترست ہو چکے سرکار سے اسے ثابت کرنے کا بھی موقع ہے لیکن کیا واقعی یہ ثابت کرنے کیلئے پکش اتنا ہی لامبند ہے جتنا کیا وشکتہ ہے اگر آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں تو شاید آپ کو بھی لگے گا کہ یہ کہیں نہ کہیں بہت کم نظر آتا ہے کیونکہ یہ اپچناب بہت خاص ہے چناب سے پہلے کا یہ اپچناب سمی فانل ہے لیکن ایک طرف ستہ پکش ہے جس نے ترہا ترہا کا ایجنڈا اپنانا شروع کر دیا ایک بات پھر سے ہندو تمک کی ایجنڈے پر بی جی پی آ چکی ہے اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف اتر پردیش میں ایسے نہ جانے سیکڑوں مشے ہیں جن پر وپکش سرکار کو گھیر سکتا ہے لیکن کیا وپکش ان تمام مددوں کو لے کر سرکار کو گھیر رہا ہے چاہے بیروزگاری کی بات ہو چاہے لائن آرڈر کی بات ہو تمام جو مددے رہے حال فلال کی بات کر رہے ہیں جن کو لے کر وپکش کو اتنا آکرامک ہونا چاہیے تھا اتنا وپکش آکرامک نظر نہیں آتا تو اتر پردیش میں سات سیٹوں پر ویدان سباب چناؤ سی ایم کریں گے چناؤی سمر میں پرچار کی اگوائی لیکن وپکش کے اگوائی میدان میں نہیں ہوں گے سماجبادی پارٹی پرمک اخلیش یادب خود ورچوال ریلی کرنے جا رہے ہیں کانگریس ماسترچی پریانکا گاندی وادرا میدان سے دور ہیں جبکہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جب جب اتر پردیش میں ایسی گھٹنا ہے گھٹی جہاں پر وپکشو کھڑا ہونا چاہیے تا وہاں پر ہمیشہ پریانکا پہنچی ہیں اور زبردست طریقے سے دھوان دھار طریقے سے کارے کرتا ہوں کے ساتھ میں سرکار کو گھنڈی کی کوشش بھی کی لیکن جب باری آئی اپچناو کی تو پریانکا نے کیوں دوری بنائی یہ سوال اٹھ رہے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ بسپا سپری موڈ ٹویٹر پر لگاتار سرکار کو گھیرتی ہیں سرکار کو تمام احتیاط برتنے کی سلاح دیتی ہیں ان کو سلاح دیتی ہیں اس بات کو لے کر بھی کہ آپ سنبھل جائیے اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو جنتہ آپ کو سبق سکھائے گی لیکن خود مائوتی نے کیا سبق سیکھا ہے لگاتار ستہ سے باہر ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اب تک کر کیا رہی ہیں سوال یہ بھی ہے آپ دوہزار بارہ کا چناف دیکھیں دوہزار سترہ کا چناف آپ دیکھیں اس کے بعد دوہزار انیس میں چناف ہوتا ہے لوگ سبقہ وہاں پر دیکھئے مائوتی کی خود کی کیا پہل ہے سوال یہ بھی ہے چناف جیتنے کی وپکش کے پاس رنی تھی کیا سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے سوال یہ بھی کہ بائیس پرتیشت دلوں کے ساہر جو دلیتوں ہیں دل ان دلیتوں کے سارے اپنی نئیہ پار لگانا چاہتے ہیں لیکن یہ بائیس فیصد کس کس میں بٹے گا مائت دلیتوں کے معاملے میں کیا اس بار پیچھے ہیں اب چناف میں کس کا گرد فٹ بیٹھے گا تو دیکھیں سوال تو یہ بھی کہ اس بار بھی مددوں کا کال ہے لیکن کیا ہندو تو ورسز آل ہے اب آپ سوچنگے کہ ایسا کیوں کہنا ہے پڑا اب آپ حال فلال کی دنوں کی کچھ گھٹناوں کو ایک بار دیکھئے آج پورا بریلی کا پرکرون ہم نے آپ کو دکھایا جہاں پر ایک بار پھر سے وہ جن بہار آ چکا ہے جو عام طور پر چناف کے قریب آتا ہے ایسا نہیں کی کئی معاملے لف جہاد کے سامنے نہیں آئے کئی معاملے لف جہاد کے معاملے سامنے بھی آئے لیکن ان دنوں بریلی میں جتنی آکرامکتہ کے ساتھ میں ہندو سنگٹھن لامبند ہو رہے ہیں بریلی میں جو گھٹنا کرماج رہا اس کی بات آپ کر لیجئے اس کے علاوہ آپ سی ایم یوگی کے آج بیہار کے تمام چناف پرچار کو اگر دیکھیں تو ان سمبودنوں کو ذرا دھیان سے اور غور سے سنیے تو آپ کو سنائی دے گا صاف طور پر کہا تھا کہ رام للا ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے آج کا سمبودن اسی کے ساتھ شروع ہوا اور آخر میں ختم بھی جیشی رام کے ساتھ ہوا اس صاف طور پر سپشت ہے کہ بی جے پی اپنے ہندوطوے ایجنڈا پر پھر سے کام کر رہی ہے لیکن کیا اس ہندوطوے ایجنڈے کے چلتے جو اتر پردیش کے تمام مددے ہیں ان سے وپکش دور ہو رہا ہے یا پھر وپکش اتنا مجبوطی کے ساتھ چناؤ لڑھی نہیں رہا جتنا کی دوزہ سترہ میں ویدان سبا چناؤ کے بعد میں وپکش نے اپنا گھڑیت بٹھا کر چناؤ لڑا تھا وہ بات اور ہے کہ ان کا وہ گھڑیت فیل ہو گیا تھا دوہزار انیس کے لوگ سبا چناؤ میں لیکن ہاں سرکار کے لیے مشکلیں اس نے بڑی پیدا کر دی تھی فولپور کا چناؤ آپ یاد کیجئے کیسے تمام دلوں نے مل کر ایک ساتھ ایسا گھڑیت بٹھایا تھا کہ سب کا شو فلوپ کر دیا تھا سرکار کے تمام بڑے بڑے نیتا خوب چناؤ پرچار میں لگے رہے لیکن اس کے باب جود بھی نتیجے وپکش کے پالے میں گئے اور وپکش کے لیے وہ سنجیبنی جیسا تھا اسی فورمولے پر آگے دوزار انیس کا لوگ سبا چناؤ بھی لڑا گیا لیکن وہاں پر ہی فورمولا فلوپ ہو گیا تو اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا جو میکنیزم ہے پارٹیز کا اپنا وہ ٹھیک طریقے سے اس کو فورمولیٹ بھی کر پا رہے کی نہیں وہ ٹھیک طریقے سے کام بھی کر رہا ہے کی نہیں لیکن سوال یہ ہے کیا ہندوتو کے آگے اس بار سب کچھ بیکار ہے اس بار بھی کیا مدوں کا کال ہے ہندوتو ورسز آل ہے سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں جو پوچھتا نیوز بن ریا کہ کیا وپکش بی جی پی کے سامنے اپنی مجبوط استطیق کو درج نہیں کر رہا پا رہا ہے کیونکہ آپ دیکھئے آپ بسپا سپریمو کو دیکھئے صرف ٹویٹر کے ذریعے سرکار پروار یہ بہت اچھا خاصا موقع تھا جس دوران میں اخلیش عادف کو خود اپنے کارکرتوں کے بیچ ہونا چاہیے تھا لیکن ورچول ریلی کریں گے اخلیش عادف اس کے علاوہ آپ سی ایم یوگی کو آپ دیکھئے یوگی پہنچیں گے لوگوں کے بیچ میں کارکرتوں کے بیچ میں وہ جندہ کو سمبودت کریں گے کارکرتوں کا جوش بڑھانے کی کوشش کریں گے لیکن اس اپ چناف کو کیا وپکش اتنا ہلکے میں لے رہا ہے کیسے لے سکتا اور ہلکے میں اور ابھی جو تیاریاں کی جارہے ہیں کیا وہ پریابت ہے سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کیا یہ پریابت ہے کیا وپکش کو اپ ایک جو ٹھوکر یا جس بھی طریقے سے جو بھی ان کا فارمولا سیٹ بیٹھتا تمام اس وقت موجودہ حالاتوں کو دیکھتے ہوئے کیا اس پر کام نہیں کرنا چاہیے تھا پچھلی دفعہ اپ چناؤں میں سارے دل ایک ساتھ ہو گئے تھے چناؤں لڑا گیا تھا اور جو گھنیت بٹھایا گیا تھا اس میں ایک دم وہ جو فارمولا سیٹ کیا گیا تھا گھنیت کا وہ ایک دم فٹ بھی بیٹھا تھا جو اس وقت راجنیتی ہے اتر پردیش کی جاتی کا طور پر اور دھرم کے دار پر جس بھی طریقے سے جو ایک ہمیشہ سے آپ نے دیکھا چناؤں کی قریبیوں میں ہر کوئی اپنا جاتے گھڑت فٹ کرتا ہے اور جاتے گھڑت کی ادھار پر ہی جو ہے سیٹوں کا بٹوارہ بھی ہوتا ہے یہاں تک کس کو کتنا ویٹیز دینا ہے کس جاتی کو یہ سب چلتا ہے وہ بات اور ہے کہ ساری پارٹیاں اس کو کتنا ہی نکال لیں لیکن حقیقت یہی ہے یہ بھارٹی راجنیتی کی اتر پردیش میں خاص طور پر اب جب اپ چناؤں ہیں تو پھر سے ہندوٹو کا مدہ ہائے ہو رہا ہے پھر سے مندر کی بات ہو رہی ہے رام لیلا ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے جیشری رام اس کے علاوہ آپ دیکھئے آپ کو ایک اور بھی یاد ہوگا شروع سے لے کر آخر تک یہ نعرات دیا جاتا رہا رام مندر کے بعد میں کاشی مطورہ کی بات کی جاتی رہی جب رام مندر کا فیصلہ ہو گیا تو کاشی مطورہ کی بات بھی ہونی شروع ہو گئی پہلے دیکھئے آپ مطورہ کا کیس کوٹ میں پہنچ جاتا ہے اس کے بعد کاشی کا کیس بھی کوٹ میں پہنچ جاتا ہے وہاں پر فیصلہ سرکشت رکھ لے جاتا ہے اور یاچی کا سوکار کر لی گئی مطورہ کی معاملے میں تو اب آپ سوچئے ایک بار پھر سے یہ مندر مسجد شروع ہو چکا ہے ایک بار پھر سے آپ ایک اور چیز گوھر فرمائیے گا ایک بار پھر سے بات ہو رہی ہے لفظ جہاد کی مائوتی پرتیقش طور پر چناوی میدان سے دور ہی رہیں گی اخلیش یادو کی اگر بات کرتے ہیں تو اخلیش یادو ورچول ریلی کے ذریعے جو سات سیٹے ہیں ان سات ودان سبا سیٹوں پر اخلیش یادو ورچول ریلی کے ذریعے ہی اپنے کارکرطاوں میں جوش بننے کی کوشش کریں گے اور تیاریاں اس کے لئے بھلے ہی خوب کیوں نہ کی گئی ہو لیکن دیکھیں ایک نیتہ کا اپنے کارکرطاوں کے بیچ پہنچنا اور ورچول ریلی کے ذریعے سمواد میں بہت فرق ہوتا ہے لیکن اخلیش اس کو کتنا سیریسلی لے رہے ہیں دراصل سوال یہ ہے کی اتنا حلقے میں ان اپچناو کو کیسے لیا جا سکتا ہے جنتہ کے بیچ پہنچ کر للکارنگ کے سی ایمیو گیا اور اخلیش کا ہوگا ورچول ریلی پر بھروسہ دراصل وپنکش بہت آشانوی تھے اس وقت جس طرح سے سترہ کی ویدھان سبھا چناؤو میں سرکار بہت آشوست ہو گئی تھی کہ ہم ہی جیتیں گے ویسے ہی لگتا ہے یا تو دو سیچویشن ہے یا تو وپکش بھی اسی کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ آشانوی تھے اس وقت انٹین کمبنسی فیکٹر ہے وپکش کو ایسا لگ رہا ہے اور وہ شاید آرام سے بیٹھا ہوا ہے یا پھر ایک اور دوسری وجہ یہ کہ وپکش اتنا آکرامکتہ کے ساتھ چناؤو لڑنا ہی نہیں چاہتا اتر پردیش میں ساتھ سیٹو پر ہونے والے ویدھان سبھا اپ چناؤو تین نومبر کو مدان ہوگا دس کو نتیجہ آئیں گے ستہ دھاری دل کی طرف سے مکھی منتری یوگی چناؤوی سمر میں جن پرچار کی اگوائی کریں گے اور سہپا دیکشہ کے لیے شادہ ورچول ریلی کریں گے پریانکہ مایا بھی چناؤوی میدان میں دور ہی رہیں گی یعنی کوئی میدان میں نہیں اتر رہا میدان میں اتر کر چناؤ پرچار نہیں ہوگا ورچول ورچول ریلی ہوگے ساتھ سیٹو پر ہونے والے ویدھان سبھا اپ چناؤ کو لے کر بسات بھی چھکی ہے ہر دل کی اپنی تیاریاں لیکن خاص بات ہے کہ ستہ دھاری دل کی طرف سے مکھی منتری چناؤوی سمر میں پرچار کی اگوائی کریں گے بپکش کے اگوائی میدان میں نہیں ہوگے اخلیت شادہ ورچول ریلی کریں گے پریانکہ وادرہ بسپا سپریمو چناؤ بھی میدان سے دور رہیں گے اپرتیاک شروع میں تو چلے اب ہم چرچہ کی شروعات کرتے ہیں خاص مہمانوں کے ساتھ میں ہمارے ساتھ میں سنجک گپتہ ہیں ہارندر مالک ہیں رتیبانتر پارٹی ہمارے ساتھ میں ہیں اور ہندو دھرم گروہ بھی ہمارے ساتھ میں ہیں جو کہ اس وقت ہندو راشتر کے لیے انشن پر بیٹھ گئے ہیں پرامنس داس روی پرکاش جی بھی ہمارے ساتھ میں ہیں رجی سبھا سانسد ہیں سماجبادی پارٹی سے سبھی کا بہت بہت سواگت ہے میں روی پرکاش ورما جی کے ساتھ میں شروعات کروں گی دیبیٹ کی روی پرکاش ورما جی یہ سمی فائنل ہے آپ تو لگاتار اتنے سمیسے راجنیتی میں ہیں سماجبادی پارٹی کو بخو بھی جانتے ہیں اتر پردیش کے راجنیتی کی نس نس کو پہچانتے ہیں کیا آپ کو واقعے لگ رہا ہے کہ بھپکش جتنا آکرامک ہونا چاہیے اور جتنا سنجیدگی کے ساتھ میں اس اپچناو بھی ہونا چاہیے اتنے ہی شمتہ کے ساتھ چناوی میدان میں ہیں ہلو روی پرکاش جی عواز پہنچ رہے ہیں آپ تک ہاں بیچ میں گائب ہو گئے تھی میں دوبارہ سوال دھو رہا ہوں نہ سنا ہو تو آپ نے روی پرکاش جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ سمی فائنل ہے ستہ کا سمی فائنل ہے چناو 2022 میں ہونے ہیں اور یہ چناو بہت خاص ہے کیا واقعی آپ مانتے ہیں کہ پوری شمتہ کے ساتھ سماجبادی پارٹی چناو لڑ رہی ہے دیکھیں سماجبادی پارٹی جب بھی لڑتی ہے پوری طاقت سا ہی لڑتی ہے آپ کو اچھی شنکا کیوں ہو رہی ہے میری شنکا کی وجہ یہ ہے اخلی شعادف کارکرتاؤں کے بیچ میں نہیں ہیں ورچول سموات کریں گے اپ چناو کے دوران میں دوسری طرف کمپیرٹیو لی اگر بی جے پی کی بات کی جائے تو خود یوگی اتر رہے مدان میں یہ آپ نے مان لیا ہے کہ وہ ورچول ریلی کریں گے پہ ان کا سمبرد سب جب ہو رہا ہے لوگ کام کر رہے ہیں اور آپ جیسے ہی چناوائے گا آپ دیکھئے گا سماجواتیوں کو لڑنے کی عادت ہے جیسے ہی موقع ملے گا وہ لڑنے کی تاریخ نکل پڑے گا کب نکلیں گے اس کو آپ پیشو مت کریں گے وہ خود ہی ورچول ریلی سے کریں گے سماجواتیوں کے پاس بہت ورچول ناف معاملہ ہے بھی نہیں وہ فیلڈ کے لوگ ہیں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اخلی شعادف ہو نہ ہو ان کے کارکرتاؤں تیار ہیں دیکھیں سماجواتی پارٹی نائنسافی سے لڑنے کیلئے ہی بنی تھی جو گہر برابری ہے نائنسافی حض کو لڑنے کیلئے ہی بنی تھی ٹھیک ہے اس بیچ میں تھوڑی ہم لوگ کو دھکا لگا ہے لیکن آج یکیر وانی اچھا ماہول بھاپ رہے ہیں جو اس دیش کی جنتہ ہے اور اس کی امیدیں ہیں وہ آخر میں سماجواتی پارٹی پر ہٹ ٹکی ہوئی ہیں ماہول بھاپ رہے ہیں آپ اپچناو میں کون سے مددہاوی ہو رہے ہیں کیا اپچناو میں ماہول کو بھاپ رہے ہیں آپ بیجی پی کے ایجنڈا کو بھاپ پا رہے ہیں آپ پھر سے جیشری رام پھر سے ہندو راشتر کی مانگونی شروع ہو گئی لب جہاد کا ذکر ہونا شروع ہو گیا بیجی پی احالات کو اپنی دشاہ میں لے جانے پریاس کر رہے ہیں لیکن اب تو یہ دکھائی پڑنے لگا ہے کہ اتر پردیش میں سرکار اسفل ہو چکی سرکار ہماری بات نہیں مانتے آپ دیکھئے ابھی آج ہی ایک چیف چیز ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے فیصلے کریے تو دیکھیں جانتا جلدی بولتی نہیں ہے سائلنٹ رہتی ہے لیکن فیصلہ کرتی ہے آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ ہندوستان میں لوگزندر کا پرسکشن لگ بھگ سو سال کا ہو گیا اور یہ مان لیا جانا کی ہر چیز ایک ہی آدمی کے حساب چلے گی یہ اکلمندی نہیں ہے بہت آشان بھی تو رہے ہیں میں آتی ہوں آپ کے پاس میں واپس لوٹتی ہوں میں ذرا پرامنزداز کا رکھ کروں گی پرامنزداز جی انشن پر بیٹھے ہوئے ہیں ہندو راشتر ہو بھارت یہی مانگ آپ کر رہے ہیں سناتہ بیچ میں آپ کو ڈاکٹرز نے چتایا بھی کہ بند کر دیجئے سانشن کو لیکن پھر بھی برقرار ہے پرامنزداز جی پرامنزداز جی آواز پہنچ رہے ہیں کیا آپ تک شاید آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے کانگریس کا ایک بار رکھ کرتے ہیں پھر بی جے پی کے پاس ہم چلیں گے سنجی گپتہ بی جے پی کے ویدھائک ہمارے ساتھ میں ہیں پور بسانسد ہیں کانگریس کے ہمارے ساتھ میں ان کا ایک بار رکھ کر لیتے ہیں ہریندر مالک جی کانگریس واقعی پوری شمتہ کے ساتھ چناؤ لڑ رہی ہے کیونکہ پریانکہ راہل جب اتر پردیش کے مددے رہے تو خوب سڑکوں پر اتر آئے پورے کارکرتہ کے ساتھ میں لیکن آج جب باری آئی اپ چناؤ کی تو نہ سڑکوں پر ہیں نہ لوگوں کے بیچ میں ہیں نہ کارکرتہوں کے بیچ میں ہیں کیسے کام چلے گا چناؤ تو پہنی شمتہ سے لڑتی ہو اور چناؤ میں مددے ہی سب سے بڑے ہوتے ہیں آج بھی پریانکہ جی نے آج بھی میٹنگ دیئے ہم لوگوں کی اور سب کو ان کی ذمہ داری سوپی ہیں اور برابر وہ کسٹی رہتی ہیں سب کو نردیش دیتے رہتی ہیں جہاں تک مددوں کی بات ہے دیکھیں چناؤ دے روجگاری کا مددہ ہے پرواتی مجدوروں کا مددہ ہے کسانوں کا مددہ ہے اور جو مہلاؤں کے ساتھ جاجتی ہے اس کا مددہ ہے مددیں ہمارے پاس بہت ہے اور ہم پکنی پوری طاقت کے ساتھ پورا جو بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ کریں گے وہ مانگوٹی کے ساتھ چناؤ کام کریں گے نہیں کر رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کر رہے ہیں چناؤ میں لگ آپ نے کہا کہ کانگریس ہمیشہ تیاری آ رہتے ہیں سماجبادی پارٹی سے جو جوڑے ہیں ہمارے ساتھ میں راجے سبہ سانس تو نوہ نے بھی یہی کہا کہ سماجبادی پارٹی ہر بکت چناؤ کے لئے تیاری آ رہتے ہیں آپ لوگ سچ میں ایمانداری سے بولیے کیونکہ ایک پترکار ہونے کے ناتے میرے کو تو تیاری نظر نہیں آ رہی جو آکرامکتہ ہونی چاہیے سمی فانل میں وہ آکرامکتہ تو نظر آئی نہیں رہی کہیں پر جیسا آپ گھڑیا کے لئے انصاف مانگنے سلکوں پر اتر جاتے ہیں آپ کھاں ہیں پریانکہ پوزا جی یہ تو ایک نیتی ہے نیتی نیردھارن کے ساتھ چلتے ہیں ہم لوگ اور آپ کو سماجوادی پارٹی ہو چاہے ہم لوگ ہوں یا دوسرا بھی روز پٹسو اس کے سامنے بہت چنوٹیاں رہتی ہیں آپ کو یاد ہوگا ابھی کوپریٹیو کا جو چنا ہوا آدھرنیہ یوگی جی کے راج میں سب کچھ کانون اور سمیدھان سے نہیں چلتا آپ کو یانکاری ہوگی سبکے نومینیسل کینسل کرا دیا بھومی ایوکاس بینک کو ہے کوئی چون تک نہیں کر پایا کوئی لوگوں نے اپنے لوگ بنا لیے ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے وہی تو کہہ رہے نا حریندر جی اتنے مددے ہونے کے باپ جود بھی آپ لوگ پیک فٹ پر کیوں ہیں وپک سوشل میڈیا پر صرف کیوں پولٹکس کر رہے ہیں حریندر مالی جی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زمین پر رہنے والی پارٹی ہیں زمین پر آپ کے کارے کرتا رہتے ہیں پھر آپ کے بڑے نیتا صرف سوشل میڈیا پر کیوں پولٹکس کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا بیان لے لیجئے سوشل میڈیا ٹویٹر سب آج کل تو ساری بہت ٹویٹر پر چل رہی ہے چناؤ ٹویٹر سے جیتے جاتے ہیں کیا چھے مہینے میں ایک بار کوئی مددہ آتا ہے تو آپ لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں یہی پولٹکس ہے کیا کانگرس کی ایسے بنائیں گے لوگ تنتر کو مجبور اپ چناؤ میں کتنے مددے ہیں جن کو لے کر آپ سرکار کو گھیڑ سکتے ہیں اور کیا واقعی آپ لوگوں کو لے کر سڑکوں پر ہیں میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے بڑے نیتا یوپی کو سیرس کیوں نہیں لے رہے ہیں میں بتا رہا ہوں چھے تاریخ کو ابھی مجفرنگر میں ہی اتر پردیس کانگریس کے ارداد بھائی آجے کبھا للو جی اور اپاد جس پنکر ملک بھائی آجے للو کی بات نہیں کر رہی ہیں میں راہل گاندی کی بات کری ہوں پنجاب ہریانے میں تو کوئی چناؤ بھی نہیں تھا یوپی کا کسان کسان نہیں ہے کیا میں بلکل آپ سے بلکل سیمتو برودا کا اپچناؤ ہے پنجاب میں بتائیے اتر پردیس سے بڑا راجے تو نہیں ہے ہریانا اتر پردیس سے زیادہ کسان تو نہیں ہے ہریانا کے اندر اتر پردیس کا کسان کسان نہیں ہے کیا میں یہ پوچھ رہی ہوں کیا اتر پردیس کا کسان کسان نہیں ہے سنجے گپتا جی ایک سیکنڈ میں آتی ہے بی جے پی بیدھایک سنجے گپتا بھی مارے ساتھ میں سنجے گپتا جی اس چناؤ میں کتنی قراری ٹکر مان رہے ہیں آپ اپنے لیے دیکھئے چناؤ چناؤ کیلئے بیپچ کے پاس کوئی مددے نہیں ہے خالے بیٹھ کے ٹویٹر پہ فیس بک پہ اپنا یہ مددہ بنا کے جہاں جو کریں بھارتی جنتا پارٹی سبھی سیوٹوں پر چناؤ چیت رہی ہے ایسا سروے بھی لگبک لگبک ہم لوگ کو جانکاری ہے جنتا کا رجان پورا پورا اس پردیش کی سرکار کی طرف ہے بیپچ کے پاس اگر کوئی مددے ہیں تو مددے لے کے سڑک پر آئیں ہم سب ان کا جواب دینے کے لیے تیار اگر اتنا ہی تیار تھے آپ لوگ تو پھر ہندو تو وہ کی بات کیوں کرنے لگ گئے پھر سے رام دلہ ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے کا بادہ ہم نے پورا کر دیا جیسریہ اور ایک پھر سے مطرہ کاشی ان سب کو لے کر پھر سے کیوں ایجنڈا چلنے لگ گیا ہندو راشتر کی مانگ ہونے لگ گئی سادو سنتوں کی اور سے یہ اچانک سے کیسے ہونے لگا سب ہندو تو ہماری بچار دھارہ ہے اور اس پہ کبھی سمجھوتا نہ کیا ہے کبھی سمجھوتا کریں گے تو آپ کا ہندو تو پھر سے آ گیا باہر اس ہندو تو پر چناز لڑ رہے ہیں یہ ہمارا راجمتی مطہ نہیں ہے یہ ہمارا بچار دھارہ ہے تو کیا ہندو تو پھر سے پرساریت کر رہے ہیں ایک بار پھر سے اسی کو لے کر آپ چناز ہونے میدان میں اترے ہوئے ہیں میں آپ کو بار 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 بولنا ہوں یہ ہمارا راجمتی مطہ نہیں ہے ابھی رام چلنگونت کا بھی مطہ اسی ویچار دھارہ کے ذریعے جیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بار بار دیکھئے ایسا نہیں ہے جب 2014 میں ہم نے سرکار بنائی تو 2014 میں ہم نے سرکار بنائی 2019 میں سرکار بنائی 2017 میں پردیس میں سرکار بنائی یہ ہمارے ویچار دھارہ ہے ہمارے پرانڈہ تھی کتا نہیں ہے ایک بار ہمارے ساتھ جو لگاتر بنے ہوئے ہیں پولٹیکل انلیسٹ ان کا ایک بار رکھ میں کروں گی رتیبان ترپاٹھی جی یہ جو اپچناب ہے اتر پردیش کا سیمی فانل ہے لیکن کیا واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ جتنا زیادہ آکرامکتہ کے ساتھ میں بپکش کو کھڑے ہونا چاہیے تھا وہ اتنی آکرامکتہ کے ساتھ میں اتنی مددو کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے پوجہ جی سچ یہ ہے بپکش اس چناب میں اپنی سکتی بھونکتہ نبھا ہی نہیں رہا ہے بپکش صرف کارمیلٹی جیسی کر رہا ہے بپکش کو اس بات کا بھروسہ ہے کہ اس کی جہاں بپکش نے اپنے تو سماجوہ دی پارٹی اور بہجن سماج پارٹی ہے بہجن سماج پارٹی اس سے پہلے کبھی اپنے چناب لڑا نہیں کرتی لیکن آیا ہوتی جی خدا ہے لگنے لگا ہے کہ اس کا بوٹ بینک جنادھار خیسک رہا ہے لہٰذا چناب پورے چناب پہلے پڑا سا اپنی جو راجوہ اس کر لینی چاہیے تاکہ جو ہوتے کار کرتا ہے ان میں کتنا دم ہے کتنا جوش ہے وہ پرکھا جاسے جہاں تک بکش بپکش دل جو اتر ویس میں اتمہ ہے وہ ہے سماجوہ دی پارٹی جو پہلے دعویٰ کرتی کہ نہیں آتی اگلی سرکار بنائیں گے ہمیں پاور میں آئیں گے سچ یہ ہے کہ سالے سالوں میں ایک بار بھی ایسا اوتر نہیں آیا سماجوہ دی پارٹی نے کوئی ایسا رکھ دکھا ہے جس سے لگے کہ نہیں بھی پکش بھومیتہ میں ہے اس سے بہتر کانگریس کی پریانکٹا گاندھی وڑھرا جو گمبیر مدو پر جب جب انہوں نے حملہ کیا جب جب انہوں نے سرکار پر حملہ کیا تو سرکار کو رییکٹ کرنا پڑا سرکار کو بھاگنا پڑا چاہے وہ بھدر کا معاملہ رہا ہو چاہے انہوں کا معاملہ رہا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانگریس ڈمبیر برقش کی بھومیتہ میں ہے لیکن مجبوری یہ ہے ان کا گاندھی وڑھرا کی یا راہل گاندھی کی کہ ان کا سنگرٹھن اتنا تنگ وہ ہے اتنا کمجور ہے کہ دکھاوے سے کام نہیں چلنے وہ جب تک گام وہاں سے سنگرٹھن کسی کارکرٹا نہیں نکلیں گے سنگچناؤں نہیں جیتا جاتا ہے یہ بھی ایک سچائی ہے لیکن اگر بسپا کی بات کریں رتیبان جی تو بسپا میں ہمیشہ خود اگر مائیواتی کی بات کی جائے تو شاید ہی ایسا ہوا ہو کہ ٹویٹر کو چھوڑ کے وہ جنتہ کے بیچ میں غلطی سے غلطی سے کبھی نظر تو آئی نہیں اور بیانوں کی بات کر دی تو وہ بھی چھوڑ دیجئے سماجبادی پارٹی کی اپنی یو ایس پی کیا رہی ہے چناب جیتنے کے لیے رتیبان جی پچھلے ساہ تین سالوں پوچا جی وہ اکلے شہدار کی اول بیعت کر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے وہ جیویت کر کرتا کے من میں ایک جوز بھی نہ رہے ایسا کچھ انہوں نے ایسا کوئی اوثر ایسا نہیں دکھایا جہاں کہ انہوں نے کوئی تکری اور پوری طاقت سے کر کرتاں کو بھیڑایا ہو یا خود بیدان میں اترے ہو میں تو پوچا جی اور ٹرین دیکھ رہا ہوں ترپرز کی راجی تپرے دس سالوں کے ہم پاور میں آ جائیں گے اور اکلے سے تو یہ بہنسوس کر رہا ہے میں آتی ہوں پرامنزداز بھی کافی دیر سے جڑے میں پرامنزداز زی تب یہ ٹھیک ہے آپ کی انشن پر بیٹھے ہوئے ہیں ہندو راشتر گوشت ہونا چاہیے بھارت اسی مانگ کو لے کر پچھلے دنوں سنا تھا ڈاکٹرز نے آپ کو چیتا ہے کہ انشن ختم کر دیجئے لیکن آپ اپنی مانگ پر برقرار ہیں ہماری مانگ پر بھی کافی دیر سے سربوٹ دیانے کے بعد میں رامنزد کا نیرمان کاری پر روز ہوا ہے ہمارا ختم کر دیر سے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے مغل کال میں رامنزد سورا نے آتا اس طرح سے رامنزد سور سے مغلی مسئل پناہوگا کیا ایسی مانگ پر سکتہ رکھنے والوں کو بھارت ایسے سمبیخانی کے ایسے جگر ہونی چاہیے دو طریقہ پاکستان کے حقرے پر آتن کواسی کو بچانے کے لیے سینہ پر پتھروازی کرنا کیا یہ بھارتی ناغری کا چرتب یہ ہے جب سی ٹول یہ کانون بن گیا جب کانون بننے کے بعد میں جنسک پر درسل کرنا تمام حضیائیں کر دینا پولیس کی چوٹی تھانے پھوٹ دینا راشی سمبیخانی میں آگ لگا دینا کیا یہ ایسی مانگ سکتہ کے لوگوں کے ایسی مانگ سکتہ کے لوگوں کے ایسی مانگ سکتہ کے لوگوں کے جگر ہونے چاہیے اویسے بھی جب بھارت آجاد ہوا تو مدلین سمبیخانی کے لوگوں نے کہا کچھ سانس کو ماننے والے لوگ یہ چکہ نہیں رہا سکتے تو انتو پاکستان بھگلا کے سیٹھ جا گیا اور اس کے بعد وہ بھگلا کے پاکستان سامیتہ سکتہ ہو گیا وہاں جو دیت وہ بھی جن سکتہ جنبھل اور ہوتو سانس کو مانگ سکتہ ٹھیک سے آواز نیاری واپس لوٹوں گی اب بہت ہی اہم پہلوں پر پھر سے چورچہ کی شروعات کرتے روی پرکاش ورمہ جی کا رکھ کریں گے روی پرکاش ورمہ جی پچھلے کچھ دنوں میں لگاتا میں نے سنا سماجبادی پارٹی کے نیتا یاروپ لگاتے رہے کہ بی جی پی ایک جاتی کے ساتھ میں صرف خڑی ہوئی اور سیپ اسی کا ہی پکش لے رہی ہے تو کیا آپ لوگ سیپ 22% دلیتوں کے سارے ہیں چلا گیا گیا چلا گیا روی پرکاش جی ہاریندر جی آپ لوگ کیا 22% دلیت کے سارے ہیں ہاریندر جی راجمیتی بھی کرتے کانگریس کا ایک اپنا اتحاد رہا ہے اور میں نے پہلے بتا بودے بہت ہے سب سے بڑا طبقہ جو کسان کا ہے بھارت یہ کھرسی پردان دیس ہے اچھا پردیس کھرسی پردان پردیس ہے سارا کسان پریسان ہے سنگ ہے ہمارا آڑتی پر دھرم کا سنکٹھا رہا ہے ویاپاری بھی پریسان ہے اچھوگ بند پڑے گنڈےی کے کارٹ اور بہن بیٹیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی بڑا چھنکا کا ویسا ہے سماج بچے گا تو دیس بچے گا ہم لوگ تو اس بات کو لے کر کے چلیں ہم کسی جاتی دھرم میں نے بیجے پی کی بات پوچھی میں بیجے پی کی بات پوچھ رہا ہوں کیا بیجے پی کیا بیجے پی صرف اور سے پر ایک اوچی جات کی بات کر رہی ہے کیا صرف ایک جاتی کی لوگوں کے ساتھ کھڑی بیجے پی میں آپ کو ایک پارمولا بتاؤں جب نیتا کمجور ہوتا تھا ہے تو جاتی اور دھرم کی سرن لینا لگتا ہے بیجے پی کو جب کمجوری آتی ہے یہ دھرموات پر چل دیتے ہیں کتنے ایک بینا سرمائے کتنا بڑا جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم نے مندیر بنا رہے ہیں مندیر تو سروچ نیالے کے آدھے کے بعد مندیر کا راستہ صاف ہوا ہے کسی پارٹی نے نہیں کیا کسی سنگٹے نے نہیں کیا اور سروچ نیالے جو ہے وہ سب کے لیے ماننی ہے انہیں کو تعریف کرنی چاہیے ہندوستان کے انداغرکی کے پورے نہیں جو پرامنزداز ہندو راشتر کی بات کر رہے ہیں ان کی یہ مانگ کتنی جائز ہے پرامنزداز جو ہندو راشتر کی مانگ کر رہے ہیں ان کی یہ مانگ کتنی جائز ہے اور یہ واقعی ان کی اپنی کوشش ہے یا پھر اس میں بھی آپ کو شک لگ رہا ہے کہ یہ پہ بیجے پی کا ایجنڈا سادے بیٹھے ہیں سادوستان کا ہم بہت سمبان کرتے ہیں اور ان سے بھی نمر دیویدن کرتے ہیں کہ اسور کی سادنا کریں یا کلیان کا کام کریں یہ دوسری بات ہے کہ بھارتی جنتہ پالٹی کے ہمارے ساتھی بڑے ہوشیار ہیں وہ ان پجا سادوستان کو جن کا اسور میں جو دھان لگاتے ہیں ان کو تھوڑا اکسا کر کے کبھی کبھی اس طرح سے کام کرا دیتے ہیں سنجے جی آپ استعمال کر رہے ہیں سادوستان کا ہندو توم کے ایجنڈا کے لیے سانجے جی ہندو توم کے ایجنڈا سادنے کے لیے آپ سادوستان کا استعمال کر رہے ہیں سادوستان کا استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ سادوستان کا آسروات ہم پر رہے ہیں ہم لوگ اس دیش کو راجنیت کے معاملے میں اس روپ پہ نہیں گروش کرتے کہ سختہ کو پانے کے لیے ساری نیدکتہ کی حتیہ کر دی جائے آج سماجوادی کے لوگ کانگریس کے لوگ جو کی جاتی وادی جاتی وادی بلکہ دہتا کی دہتا سرکاری چلاتے تھے بلکہ سادوستان کا سمرخن ہے سادوستان کا حصرواد ہے رام مندر کے مطے پر اچھتم نیالے نے جو ننے کیا ہے ہماری سرکار نے جو شاندار پہل کیا ہے اس دیش کا شادو شاند بھاکیتا پارٹی سے خوش ہے پسند ہے ہمیں آشربات دے رہے ہیں ہمارا کوئی مندر کا مددہ نہیں ہے ہم کوئی دھرم کے سہارے چناؤں نہیں لگوئی ہے دھرم کی راجنیت اور جات کی راجنیت سماجوادی کے لوگ کرتے چلے ہوئی ہیں بلکہ سماج پارٹی کے لوگ کرتے چلے ہوئی ہیں سے خواہدی کے لوگ کرتے کی رائے سجنت بلکہ سمجھے براکار جی اواز سبنچری آپ تک جات پات کی راجنیتی کرتے ہیں آپ لوگ ہارندر جی جات پات کی راجنیتی کرتے ہیں آپ لوگ میں ہم لوگ جات پات کی راجتی دیر کرتے ہیں میں آدھرہ دنیے راکار جی سے پوچھنا چاہتا ہوں انہوں کان ہاتھ رس کان اور بھلیا کان میں میں جی تفاق ہے کہ سب ایک لوگ کون لوگ چھے جو پینی تھا وہ کونپکس ہے اور جو آکرامت ہے وہ کونپکس ہے ان تینوں راکار جی آپ سن پارہے ہیں کیا بہت بہت کم آ رہی ہے رفی پرکاش جی جات پات کی راجنیتی کرتے ہیں آپ لوگ مددوں کی بات نہیں کرتے مددے نہیں آپ لوگوں کے پاس مددہ وحین ہے آپ لوگ دیکھئے میڈم آپ ہم سے جو بات کہہ رہی ہیں آپ کم سے کم سرکار سے پوچھیں سنجے گفتہ بیجے پیوی دھاک کہہ رہے ہیں سن لیجے پیری بات دیکھئے بیجے پی کے لوگ کے پاس میں چار مو ہوتے ہیں وہ ایک مو سے کچھ بولتے ہیں دوسرے مو سے کچھ بولتے ہیں تیسرے مو سے کچھ بولتے ہیں تو جنتا بھی سن رہی ہے تسلی سے اور آپ کو سرپرائز ملے گا دیکھئے ہمارے لوگ کہتے ہیں جو پھرا سو جھرا جو بھرا سو بتانا پچھلے مہینوں میں جنتا دکھی ہو چکی ہے ان کے سارے ٹیس لوگوں نے اجمالیا ہے اور اپ کی جانیں گئے لوگ جو ان کی باتیں ہیں ان کی باتوں پر مجھ جائیے ان سے پوچھئے کہ انہوں نے یوپی کا حال کیا کر دیا کیا یہ رہنے کے لائک بچی ہے جگہ کیوں بھاگ رہے ہیں لوگ یہاں سے باہر یہ بتائیں گے میں ایک لیکن سوال پوچھنا چاہ رہے ہوں آپ نے اتنے سارے مددے مجھے گنا دیا آپ نے کہا کہ اتر پردیش اتر پردیش اب رہنے لائک نہیں بچتا ڈسید جانتا نے سوال دو سو پیڑ سے ان کو سیتالیس پہ لاکھیں پڑک دیا یہ اپنی دنیا میں سطح خود دیکھ رہے ہیں کہ جنتا نے نکا رہا ہے سنجا گفتا نے نہیں نکا رہا ہے جنتا نے ان کو اس لائک بنا دیا ہے کہ آج جس جاتی کی راجریت جس نفرت کی راجریتی پٹوارے کی راجریتی آپ نے مندر مسجد کی راجریت کیا ہے آپ نے سمسان اور کبریستان کی راجریت کیا ہے آپ نے دیس کو بھاجر کی راجریت کیا ہے دیس کو کمزور کنگرے کا ملک رکھا ہے سماج وعدی باٹی صرف کسانوں کی راجریت کرتی ہے نوجوانوں کی راجریت کرتی ہیں اور ان لوگوں نے پہلے تو بھرما دیا تھا پردان منتری جی خود جھوٹ بول گئے تھے کہ ہم پندرہ دن میں گننے کا پیمنٹ دلائیں گے ہم بچوں کو نوکریہ دلائیں گے آج حالت یہ ہے جب یہ پھنس چکے ہیں تو اس پرگار کی باتیں کر رہے ہیں ابھی چنان میں جائیے آپ دیریا کسان سے بھرے تھے آپ لوگ ساتھ میں سوال جواب کرنے کے لیے جو مدیان ہم لوگ جات کی بات کرتے ہیں آپ گنے گار ہیں اس کے اصلی میں آپ نے اتر پردیش کو برباد کر دیا ہے آپ نے اتر پردیش میں لوگوں کے کسانوں کے سپنے چکنا چھوڑ کر دیا ہے آپ جات کی بات کرنا چاہتے ہیں دیکھئے نوجوان کی کوئی جات نہیں ہے کسان کی کوئی جات نہیں ہے آج کسان برباد ہوا ہے اتر پردیش لگ بھگ برباد ہو چکا ہے کہاں ہیں آپ لوگ نہ گواہ سرکشی نہ دیر سرکشی آپ نے جندہ پر پیسلہ چھوڑ دیا ہے کہ جندہ دیکھیں آپ لوگ خود کیا کر رہے ہیں میبانکس کی بھوڑی کاوی کہاں ہیں آپ لوگ سرکلوں پر دائیں آپ نے اپنی اشیادہ بی جی پی کو تو آپ لوگ کو کا دے رہے ہیں بی جی پی اپنے جندہ پر کام کر رہے ہیں چھوڑ دیا ہے وہ افسرشاہ جندہ کو چوز رہے ہیں جندہ کو برباد کر رہے ہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کی بارش چنان میں دوہزار سترہ میں ایک بار جب ستہ پر کابیز ہوتی ہے بی جی پی اور پھول پر کام چنان موگ کی کھانی پڑتی ہے بی جی پی کو آج کہاں ہیں وہ آکرامکتا ایک سیکنڈ سنجے جی کہاں ہیں وہ آکرامکتا روی جی کہاں ہیں وہ آکرامکتا ہریندر ملک جی کہاں ہیں وہ آکرامکتا آپ جس آکرامکتا کی انتظار کر رہی ہیں وہ آپ کے حساب سے نہیں وہ جندہ کے حساب سے آئے گا چلی آپ خود کم پیریزن کر لیجی آپ چلی خود کم پیریزن کر لیجی کیا آپ چنان وہ حلکے میں لے رہے ہیں آپ لوگ جندہ کی بروسے چھوڑے بیٹھے ہیں کیا بریش پترکار بیٹھے ہیں رتی رام جی وہ بھی یہی بات کہہ رہی ہیں کہ آپ ویپکس کی بھومی کا نہیں نبا رہے ہیں آپ لوگ تو آشانوی تو ہوئے بیٹھے ہیں کہ جنتہ جو کرے گی پرس لا کرے گی رتی رام جی نے جو کہا آپ کو بتا رتی رام جی کی بات کو یاد کرو میرے سامنے بیٹھے ہوئی بھی انہوں نے بڑی مصبترہ سے کہا کہ چیوال اور چیوال آجے پریمکا گاڑی وادرہ جی ہی بیٹھے کی بھومی کا نبا رہے ہیں اور مدعوں پر سرکار کو سوچنے کو مجبور کرتی ہے وہ مدعہ نہیں چھوٹے سب دلیت 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 کی بات کرتے ہیں 22 پرسنٹ ووٹ میں کتنا شیئر کریں گے آپ لوگ آپس میں سب لوگوں کے علاقہ پرتیاشی 22 پرسنٹ دلیتوں پر آپ لوگوں کی راجیتی ٹھیکی ہوئی ہے آپ اتر پردیش کی جنتات کیول اور کیول کاملش کو چاہتے ہیں آج دلیت شماز میں لوگ جانتے ہیں بڑوڈا کا اپچناب گنوادی بڑوڈا ایک بہت اہم سیٹ ہریارہ میں بڑوڈا کی اپچناب گنوادی ہے لیکن ساپ 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 سیٹ اتر پردیش میں ہے اپچناب کے لیے ایک بڑوڈا کی سیٹ زیادہ بھاری ہے اپچناب یہاں چو سیٹ ہے وہ بھاری آپ بھی کسان کی بیٹی ہو آپ کی سوالت سوچنے سے لیے بتا ہوں کہ میں یہاں بھی اسٹار پرچارہ کو اور ہریارہ میں بڑوڈا میں بھی اسٹار پرچارہ کو پاٹی کا بڑوڈا ہم چالیس ہزار سے چناؤ جیت رہے ہیں اس میں کہیں بڑوڈا میں کوئی جت ست نہیں ہے اور یہاں بھی آپ جب آئیں گے تو آپ کو ٹیک لگے گا اچھا لگے گا کہ ایک دھرم دل کو راستبادی پارٹی چناؤ جیت کر جائے یاڑ کس سے رہے ہیں بی جے پی سے یا سماجبادی پارٹی سے بس پاسے مقابلہ کس سے کر رہے ہیں میں ہم تو دیکھیں جن لوگوں نے نومینیشن فائل کے سب ہی سب اکارنا ہے اب تک تو آپ لوگ ہاتھ ملا کر چناؤ جڑنے کی بات کر رہے ہیں لوگ سبا کی چناؤ میں بھی پوری کوشش ہوتی رہی چناؤ میں بھی چناؤ جیتنے کی بات کر رہے ہیں آپ کو یہ غلط پہمی ہے اور آپ جیسے لوگ جو نوجوان ہیں میں غلط پہمی کا سکار نہیں ہوں جو جنادیس ہے اس کو سکار کریے آرے دوڑیے آپ کو نکرہ سکار کریے آپ نے کسان برباد کر دیا جو جناد برباد کر دیا آج کسان پھول کے آخر ہو رہا ہے بھائی صاحب آپ کیون میرے دلے کا پانسو بیاسیک کری لپا آج کی تاریک وزنہ کسان کا بکاہ ہے آپ کو جانکار یہ دھان آج دارہ سوو بکاہ ہے آپ کو آپ کسانوں کے بیچے جانے کسکتے آپ کسانوں میں بھی کسانوں میں رچھا آنے کسکتے آپ دیکھوں پھولے جو پھول ہے ہماری سکر ہے آپ پینیٹا کھل پیدا ہوتا ہے آپ پینیٹا کھل پیدا کراتے ہیں آپ اپنا جانور دن کیجئے آپ کے جو بڑے نیتا ہیں ان سے ہمارے بارے بات کیجئے آپ جترہ سب میں جترہ اپنے ہوں گے جنگے جی لڑے اور چوراکتے ہیں سنجا گمتا جی آپ کو یہ بتائیے یہ مجھے بتائیے کہ پچھلے دنوں سرکار کی خوب جب کرکری ہو رہتی جب گھیرا تھا تو آپ لوگ بھی پریشانی میں آگئے تھے اب چناف کو لے کر اب پھر سے رام نمکہ جب شروع ہو گیا اب پھر سے مطورہ کاشی شروع ہو گیا اب پھر سے ہندو راشتر کی مانگ شروع ہو گئی پچھ تو آپ پیار اپ لگا رہے کہ یہ سب بھی آپ کے دوارہ پرائیو جی تھے بلکن نہیں ہے بلکن نہیں ہے کسی بھی ہندو کو ساسی پہ چرچہ کرنے کا دکار ہے مطورہ پہ چرچہ کرنے کا دکار ہے مطرپردیش کے بکاس کی بجائے آپ پھر سے یہ سب باتیں کیوں ہو نہیں شروع ہو گئے ہمارے دیس میں ہندو راشتر بوشت کریں گے ہندو راشتر بوشت کریں گے ہندو راشتر بوشت کرائیں گے پر این لوگوں کی باتیں سنکر میرے من میں ایک سوال بار بار آ رہا میں پوچھنا چاہ رہے ہوں آپ سے آپ کا یہ جو انچن ہے جو کی لگاتار آپ انچن پہ بیٹھے ہیں اور آپ اپنی ہٹ پر ہیں اس بار کہ ہندو راشتر بوشت ہونا چاہیے کیا واقعی اس بار آپ کا یہ انچن برقرار رہے گا یا پھر عام طور پر جیسا یہ لوگ عارف لگا رہے کہ راجنیوں تک استعمال ہوتا ہے آج کا سہدو سنتوں کا یہ کہیں بیسے تو کچھ بھی نہیں موسیقی موسیقی سرکار کا کوئی نمائندہ پہنچے گا آپ کو آشوست کرے گا پھر آپ کی انچن کو ختم کرانے کی کوشش کی جائے گی ایسا آپ کو تو نہیں ابھاس ہو رہا موسیقی 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 لیکن مدہ اس وقت مدہ اس وقت ہی ہوگا اس چناؤں میں بھی مدہ چناؤں مہدان میں اتری ہے رام مندر بن ہی رہا ہے سمجھ جا سکتا ہے کیا رہے گا میں یہ سمجھ گا آپ بھی یہ بات مان رہے کہ بپکش کی سکرتہ اتنی نہیں ہے ہم نے پھولپور کا اپ چناؤں بھی دیکھا ہے اس بار یہ لوگ چھٹکے پڑے ہیں موسیقی 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 کیا ہے دیکھیں ہمیں جو کام کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں کیا یہ کرو لیکن آپ سوچ لیجئے اتر پردیش کے اندر نوجوان اور کسان اب سرکار سے سوال پوچھنے کو تیار بیٹھا ہے اور ہم لوگ اسی پہ کام کر رہا ہے آپ چاہتے بھی ہیں تب بھی کچھ نہیں کر سکتے دیکھیں ہمارے لوگ سکشم ہیں جلے کے اس طرح پر جو لوگ ہیں اپنا کام کر رہے ہیں اور جب بڑے نیتاؤں کو آنا ہوگا وہ اپنا کام کریں گے لیکن جہاں پر ووڑ پڑھنا ہے جہاں پر ماہول گرم ہونا ہے وہاں پر ہمارے ساتھی اپنا کام پکڑ پکڑ کر لیے ستہ روڑ پارٹی کا مکھیا جو اس وقت اتر پردیش کی کمان کو سنبھال رہا ہے وہ چناؤ میں صرف ایک سیٹ ان کے پاس نہیں تھی پھر بھی وہ چناؤی میدان میں اتر کر چناؤ پرچار کرے گا جن سبھائے کرے گا وہ پارٹی جو اپنے آپ کو مجبوط بپکش کا دعویٰ کرتی ہے اس کے پاس صرف ایک ملہنی سیٹ تھی ان کے پاس اگر یہ ایک سیٹ بھی چلی گئی تو پھر دوہزر بائیس میں آپ کیسے اپنے کارکرتوں میں جوش بھریں گے یہاں پر اخیرش کو اور کھڑا ہونا چاہیے تھا آخر مجبوطی کے ساتھ میں آپ کو ٹکر لینے چاہیے تھی جب آپ مکہ منتری پت کے دعویدار ہیں انگلی بار سرکار کیلئے بھی تو آپ اس ٹکر سے دور کی رنیتی تیہ کر دیجئے سوال یہ ہے کہ آپ سرکار سے سوال نہیں کر پا رہی ہیں کہ اتر پردیش میں نوجوانوں کی اور کسانوں کی اتنی بری حال کیسے ہو گئی ہم لوگوں سے سوال کر رہی ہیں دراصل ہم لوگوں سے سوال کر رہی ہیں جو گھٹنا کرم ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور آپ سرپرائز دیکھیں گے یہ چناو جنتا خود لڑے گی لڑنے جا رہی ہے اور ان سے سوال کرے گی ہریندر جی کیا آپ بھی یہی مانتے میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے کیا بڑے نیتا کبھی کبھی آتے ہیں درشن دینے کے لیے جیسا آپ بھی کہتے ہیں کہ فون پر نردیشن مل جاتا ہے کیا وہ صرف کافی ہے کیا کانگریس واقعی اس استطحی میں ہے کہ اس سے کام چل جائے گا میں فون پر نردیشن مل جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کانگریس کے بڑے نیتا پورو راستی افداد کسانوں کے پیچھ لڑائی میں تھے آج نے پرینکا گاندی جی لڑائی میں تھی ہمارے نیتا ہم سے آگے جا کر کے لڑائی لڑتے ہیں ہم انہوں پھولو کرتے ہیں جہاں تک اکچناؤ کی بات ہے کانگریس کی پرمپرا رہی ہے کہ کبھی کانگریس کے بڑے نیتا افتناؤ میں نہیں جاتے اور ابھی بھی وہ برابر ایک ایس منٹ کی مولیٹنگ کر رہے ہم سب کو انہوں نے نردیشت کیار ہم لوگ لگے اور جرورت پڑی تو بڑے نیتا بھی آئیں گے جہاں تک سنت مہاراج جیسے میں ایک انروب کرتا ہوں کہ مندیر یوں آپ کی جو بانگ ہے تو آج نے موڈی جی کے ہاتھ میں جا کے موڈی جی کے باہر بیکھئے اور ان سے کہیے کہ آج تو تم میری بات مانو نہیں موڈی جی کے ہاتھ میں ہے اور دیکھے آج بڑا ساتھ استیتی ہے کسان تباہ ہے مجور تباہ ہے چھوٹا گیاپاری تباہ ہے اور پترکار تباہ ہے میں تو بتائی دوں گا آپ کو پوڈا جی کہ کسان کی بیٹی نے اتنے سٹرٹک اور ساپ کڑوے سوال ہم سے بھی کیے مجھے کہیں لگنے لگا کہ مشکد روپ سے ایڈوکیشن اب ہمارے گریب لوگوں کے پاس بھی آ گیا اور ایڈوکیشن کی وجہ سے آپ کرتے ہو میں نے ونددہ کو دیکھا تھا آج آپ کو دیکھ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں بڑا سیدھا سا معاملہ ہے کہ ہم آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ہماری سنچا ساتھ اینے لیں پر ان چناؤں میں ہم پانچ سکے جیت رہے ہیں آپ کو اچھے نتیجے ملے گے میں آسوس کرتا ہوں سنجا گفتا جی یہ جو بیٹھے ہوئے پرامنزین کو تین تعلی تک منا لیں گے یا پھر تین تاریخ کے بعد منانے جائیں گے دیکھیں پرامنزین ہماری سنٹ ہے ہمارے پوجنی ہیں ان کا جو بھی وشہ ہے بھاؤنوں کو سممان کرتے ہیں ہم آپ سے ہی کہنا چاہیں گے آنسن کی اور سکتا نہیں ہے اور آپ کی بھاؤنوں کو سممان کرتے ہیں دیش سمبیدانی گفتا سے سلتا ہے سمبیدان سے بندہ ہوا دیش ہے یہ ہمارے پوجے سنٹ مہدے کو سمجھتے ہوں گے پرامنزین کچھ کہہ بھی رہے ہیں جلدی سے پرامنزین پر بس وقت نہیں ہے جلدی سے موٹی جی سے کہ موٹی ہے تو موٹی ہے مجھے بشواس ہے کہ موٹی ہے تو بھارت ہندو راست ہوگا اسی لئے میں ہمیں سب تیار کر کے بیٹھا ہوں اب مجھے بجائے بھی لے گی بجائے ساری کو بجائے دسمی ہے بجائے ساری کے پہلے مجھے یہ دھو سانسوا تک مل جائے گا ہموٹی جی بھارت کو ہندو راست ہوگا میں بھی تو وہی پوچھ راتی رام جی فانل کمیٹ پڑا بٹ سے بپکچ کو اپنی بھومی کا سکریتہ سے نبھانی چاہیے جو ابھی نبھاتا دکھنی رہا ہے اگر اسے بھمیس میں پاور میانا اور آنا ہی چاہتا ہے تو اسے اپنا کام کرنا چاہیے جیسے جنتہ کو لگے کہ وہ اس کے مددے اٹھا رہا ہے اس کی بات کر رہا ہے اگر بپکچ نے ایسا نہیں کیا تو پرنام سبھادکروپ سے ویسا ہی ہوگا جیسا ابھی دکھائی پڑا چلے بہت شکریہ سبھی کا چرچہ میں شامل ہونے کے لئے دیکھے بہت ضروری ہے کسی بھی مجبوط لوگتنطر کے لئے کہ بپکش بہت زیادہ سکرے ہو اور سرکار سے سوال پوچھے کیونکہ یہ تو چکر ہے جو گھومتا ہے کبھی کوئی ستہ پر ہے تو کبھی کوئی بپکش پر ہے نمازکار